بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہوگا ریلیشنشپ بیٹوین ویسکوسٹی اینڈ مین فری پاتھ ان دونوں میں ہم نے ریلیشنشپ معلوم کرنا ہے ویسکوسٹی کا مین فری پاتھ کے ساتھ کیا ریلیشن ہے تو میرا نام محمد رمضان ہے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب میرے چینل اور ساتھ جو بیل آئیکن بنا ہوا ہے اس کو جو ہے وہ ضرور پریس کر دیجئے گا فار آل تاک جتنے بھی لیکچرز ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ آٹومیٹکلی اپ ڈیٹ یوٹیوب جو ہے وہ آپ کو کر دے چلے اب آتے ہیں ہمارے اپنے ٹاپک کی طرف وہ ہے ریلیشنشپ بیٹوین ویسکوسٹی اینڈ مین فری پاتھ تو سب سے پہلے ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس کو کیلکولیٹ کیسے کریں گے ریلیشنشپ جو ہے ویسکوسٹی اور مین فری پاتھ کو ویسکوسٹی کے بارے میں میں نے جو ہے وہ بھی لیکچر اپلوڈ کیا ہوا ہے اور مین فری پاتھ کیا ہوتا ہے یہ بھی لیکچر جو ہے وہ میں نے اپلوڈ کیا ہوا اب ان دونوں کا درمیان ہم نے جسٹ ریلیشنشپ پڑھنا ہے تو سب سے پہلے اس کے لیے ہم کونسیڈر کریں گے کہ لیٹ اس کونسیڈر اگیس ان دا فارم آف لیئر کہ ہم نے جو گیس ہے وہ لیئرز کی فارم میں کونسیڈر کر لینی ہے کہ جو لیئرز ہیں وہ ایک دوسرے سے جو سیپریٹ ہوئی ہوئی ہیں وہ لیئرز سے ہوئی ہیں آگے ڈائیگرام آتی ہے وہاں پہ آپ کو یہ مزید کلیئر ہو جائے گا یہاں تھوڑی سی جو ہے وہ ثوریٹکلی آپ کو دو تین لائنے پڑھا رہا ہوں اب دیز لیئرز آر موونگ آلانگ ایکس ایکسز اور پیرللر ٹو ایچ ایدر اب یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس ایکس ایکسز کیا ہوتا ہے پہلے ہم ایک لائن ادھر ڈرا کریں گے جب ہم نے یہ لکھنا ہے یہ ڈائیگرام بنانی ہے یہ ہمارا ہو گیا ایکس ایکسز اسی طریقے سے اگر ہم یہ ورٹیکل لائن لگاتے ہیں تو یہ ہو گیا ہمارا وائ ایکسز اور اس طرف کو لائن لگا کے ہم پریزنٹ کر دیتے ہیں ہمارے زی ایکسز کو اب ہم کونسیڈر کرتے ہیں کہ یہ جو ہے ایک لائر ہے مالیکیول کی یعنی کہ یہ جو ییلو کلر میں یہ باکس میں نے اس طرح دکھایا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لائر ہے مالیکیول کی اور اس لائر کو ہم نے نام دے دیا یہ ہے بی لائر ٹھیک ہے اور اس کی جو ویلاؤسٹی ہے یعنی کہ جو مالیکل اس میں جو ویلاؤسٹی جو ہے وہ یو ایکس ہے ڈی یو اوور ڈی ایکس انٹو ایکس اب ڈی یو جو ہے ویری ویری سمال چینج ان ویلاؤسٹی اور ڈی ایکس جو ہے ویری ویری سمال چینج ان ڈسٹنس مطلب یہ کہہ رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ڈسٹنس کو جو ہے وہ ہم نے کونسیڈر کر لینا ہے کہ جو مالیکیول بی لیئر میں ہے وہ اس ایکویشن کے مطابق موو کر رہے ہیں اسی طریقے سے ہم اوپر والی ایکویشن لے لیتے ہیں یہ ہمارے پاس آتی ہے اس لیئر کو ہم کہتے ہیں اے لیئر اور یہ جو موو کر رہی ہے اس کا جو ہے اب ذرا دیکھیں کہ جو بی لیئر ہے وہ ہم نے سینٹرل لیئر رکھی اس کا ہے یو ایکس اس ایکوال ٹو ڈی یو آور ڈی ایکس انٹو ایکس اب یہ جو لیئر کے درمیان جو فاصلہ ہے نا ٹھیک ہے یہ والی دون اس لیئر اور اس لیئر کے درمیان وہ ہے لیمڈا تو جب ہم نے نیچے والی یعنی کہ یہ سینٹرل سے اوپر والی لیئر میں جانا ہے تو لیمڈا ہم نے پلاس کر لینا جیسے کہ یو ایکس تھا یہاں پہ ہو جائے گا یو ایکس پلس لیمڈا ادھر تھا ڈی یو آور ڈی ایکس ادھر ہو جائے گا ڈی یو آور ڈی ایکس یہ سیب رہے گا اب جو ایکس تھا ادھر اکیلا وہ اب ہو جائے گا ایکس پلس لیمڈا اب آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ ایکس کیا ہے ایکس بیسیکلی اگر آپ اس وائی ایکسز کی یہ لائن کو دیکھیں نا اس کا اور اس لیئر بی کا کر رہے ہیں تو یہ وہ والا ایکس ہے یعنی کہ یہ ایکس جو ہے وہ ڈیسٹنس ہے یہ ایکس ایکسز کو نہیں ریپریزنٹ کر رہا ہے بلکہ ڈیسٹنس کو کر رہا ہے اب آپ دیکھیں تو لیئر اے جو ہے وہ لیئر بی سے تھوڑا سا آگے ہے کتنا آگے ہے مطلب جو کتنا فرق پڑ سکتا ہے وہ لیمڈا تو ہم نے پلس لیمڈا کیا یہ والی اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ لیئر تھوڑا سا پیچھے ہے تو اس میں ہم نے کتنا فرق رکھنا ہے وہ ہم نے رکھنا ہے لیمڈا کا ہی تو یہاں پہ ہم کر دیں گے مائنس لیمڈا تو یہاں ہو جائے گا ایکس پلس لیمڈا اور یہاں ہو جائے گا ایکس مائنس لیمڈا تو اگر آپ کو ڈیائیگرام مزید اچھے طریقے سے پھر جو ہے اگر آپ اس کو ریوائز کرنا چاہتے ہیں تو یہ اتنا جو ہے نا وہ ایک ڈیائیڈ منٹ کی ویڈیو جو ہے وہ ڈیائیگرام جب بنا رہا ہوں یہ دوبارہ ریوائن کر کے دیکھ لی جائے گا انشاءاللہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا اب ہم نے اس ڈیائیگرام سے کچھ جو ہے وہ پراپرٹیز کچھ کونسیڈر کرنا ہے تو کونسیڈر تھری لیئرز آف گیسیز نیمڈ آز لیئر اے لیئر بی اور لیئر سی ہم نے پیچھے میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں اب the distance between layer b and wall of the vessel is x یہ وہ x ہے جو ہم نے du over dx لکھا تھا کہ یہ جو بیسیکل لکھا ہے layer b اور wall of the vessels کے درمیان جو ہے وہ distance ہے the molecule in this layer is moving along x-axis جو molecule ہے layer b میں وہ move کر رہا ہے x-axis میں with velocity u meter per second the velocity gradient for layer b is du over dx velocity gradient کے پیچھے جو viscosity والا ہے نا lecture اس میں velocity gradient کیا آتا ہے میں نے ادھر explain کیا ہے تو یہاں پہ just اس کا name آیا ہے اور زیادہ explanation بھی نہیں ہے تو لہٰذا ہم بھی اتنہ ہی کریں گے کہ تو velocity gradient کیا کرتا ہے present کرتا ہے flow rate which is increasing by du per each increment in distance dx along y-axis perpendicular to x-axis جو velocity gradient ہے دیکھیں اس میں دو term ہیں du over dx جو du ہے یہ چھوٹی چھوٹی increment کو ظاہر کرتا ہے چھوٹا چھوٹا جو value ظاہر کرتا ہے جو کرتا ہے دیکھیں کہ velocity جو layer b تھی اس کا تھا ux du over dx into x اب جو velocity جو ہے layer a کی کیا تھی ہم پیچھے میں نے بتائی ہے اور اسی طریقے سے velocity جو c layer کی ہے وہ دیکھے u into x minus lambda is equal to du over dx into x minus lambda اب ہم transportation کرتے ہیں of molecule from one layer to another layer تو ہم suppose کرتے ہیں کہ کچھ molecule جو layer a b b میں جاتے ہے تب کی ہوگا یا layer a سے layer b میں آتے ہیں یا b سے a میں جاتے ہیں یا b سے c میں جاتے ہیں یا c سے a میں جاتے ہیں مطلب جو molecule جو layer ہم نے پیچھے consider کی ہے a b c اب اگر وہ آپس میں molecule exchange ہیں جوتے تو اس وقت ہم کیا کریں گے تو suppose a molecule having mass m which is present in the layer e is transported to layer b کہ layer a والا جو molecule ہے اس میں سے کچھ ما ایک molecule جو ہے جس کا mass m ہے وہ layer b میں transport ہو گیا تو change in momentum جو will be there کیونکہ momentum change ہوگا کیونکہ layer ایک layer سے جب molecule دوسری layer میں جا رہا ہے دیکھیں ہر molecule move کر رہے ہر molecule کا mass ہوتا ہے تو mass بھی ہو اور اگر کوئی چیز move بھی کر رہی ہو تو وہاں momentum پیدا ہوتا ہے لیکن اگر جو momentum ہوتا ہے momentum change کب ہوتا جب ایک طرح کے جو molecule جو ایک layer میں ہے وہاں سے دوسری layer میں جاتے ہیں تو اس وقت change in momentum ہوگا ٹھیک ہے تو momentum of molecule of layer a a جو layer ہے اس کے molecule کا momentum یہ ہمارے پاس ہے momentum کیا ہوتا ہے mp is equal to mv velocity ہوتی یہاں پہ velocity ہم نے u سے ریپرزنٹ کی ہے m جو ہے وہ mass of molecule ہے تو جو a layer والے ہیں اس کا momentum ہوگا m u x plus lambda is equal to m du dx x plus lambda اسی طریقے سے جو molecule ہے layer b میں ان کا momentum کیا ہوگا m u x is equal to m du over dx into x اس کو equation 4 کہہ لیتے 5 کہہ لیتے پیچھ ہم نے equation 3 تک velocity کو divide تو 3 equations وہاں پہ لیتے اب change in momentum calculate کرنا ہے تو change in momentum of molecule of layer a minus momentum of molecule of layer b in کو ہم nے minus کر دینا تو ان کی quantities بھی minus ہو جائیں دیکھیں یہ m du over dx x plus lambda سے باری multiply ہو رہا تو پہلے x سے ہوا تو ہو گیا m du over dx into x یہ میں ریڈ میں لکھ 1 meter square of the layer with momentum change consider a box as shown اگر آپ calculate کرنا چاہتے ہیں number of molecules جو کہ downward اور upward دونوں جانب move کرنے ایک second میں اور distance کتنا cover کرتے ہیں 1 meter square تو جو layers ہیں ان میں momentum change بھی ہوگا کیونکہ دیکھیں نا مال یک layer سے دوسری layer میں جائیں گے تو پیچھ ہم momentum change کی تو consider a box as shown below ہم یہ box جو ہے جو کس کو represent کر رہے ہے number of molecule exchanging in one second میں کتنے molecule جو ہے تو سب سے پہلے ہم ایک box draw رہے ہے تو یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ box draw ہو رہا ہے تو آپ دیکھیں یہ 3 dimension ہم جو ایک box draw کر رہے ہے تو اب یہ اس کے faces دیکھیں یہ رہا سٹھے اتنا سے پہلے کر لیتے چلیں یہ اب یہاں سے پوائنٹ دھیان سے سمجھئے گا کہ اب ادھر سے ادھر تک اس کی آپ کہہ لیں کہ لمبائی کہہ لیں یہ بھی کتنی ہے bar dt میٹر کیونکہ دیکھیں مالیکی اپور ورڈ اور ڈان ورڈ موو کر رہے تو اس لئے کتنا کر رہے dt تو very small interval کو ظاہر کرتا ہے بہت چھوٹے وقفوں کو یہ ظاہر کرتا ہے تو c bar جو مالیکی کی velocity ہے جو ایک لیئر سے دوسری لیئر میں جا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ مالیکی موو بھی تو کر رہے اگر تو اس طرف موو کر جیسے پہلی ڈائیگرام میں دکھایا ہم نے اس طرف کو اور اس طرف کو تو سیمپل چھوٹے دی دی لیکن یہاں پہ مالیکی اس طرف یا اس طرف یا اوپر یا نیچے موو کرے گا تو اس وقت جو اس کا ویلوسٹی جو گریڈیانٹ ہے جو ہم ویلوسٹی اس کی جو ہے وہ سی بار ڈی ٹی ویری ویری سمال انٹرول ان ٹائم اور یہ میٹر میں یہ ڈسٹنس اتنا ہوگا اب جو ہے سپوز کہ سپوز سی مالیکی موو موو کر ڈسٹنس سی ڈی ٹی ان ٹائم انٹرول ڈی ٹی تو ہر مالیکی جو ہے وہ ڈسٹنس جو کور کرے گا اور جو ٹائم انٹرول ہوگا وہ ڈی ٹی ہوگا تو ویلیم آف دا ویسل جو ہے وہ کس طریقے سے ہم ری پرزینٹ کریں گے ویلیم ہم ملٹیپلائی ہوں گے تو میٹر کیوب ہو گیا اور آپ کے پاس بنے گی سی بار ڈی ٹی تو سپوز دا نمبر آف مالیکی پر میٹر کیوب آر این کی فرض کرو جو مالیکی میٹر کیوب میں وہ این کی تداد ہے مطلب ٹوٹل ہمارے پاس نمبر آف مالیکی جن ہو اس کی ایکویشن یہ بنے گی کہ اس ایکویشن کے ساتھ ہم کیا کریں گے n کو ملٹیپلائی کر دیں گے n c bar d t in time d t second the number of molecule crossing that are n c bar d t اور اسی طرح in time one second اب one second ہو تو یہ d t ادھر کیا اور ہم multiply اس کو ادھر اب next جو ہے وہ دیکھتے ہیں اس ایکویشن کو from total molecules اب دیکھو total molecules ہمارے پیس کیا نکلے پیچھے n c bar 33% moving along x x x 33% are moving along y x x 33% are moving along z x 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 33% is y x y x us y x x x x x y y x x x x x تو اس 33% میں سے جو مالیکیول ہے 50% of مالیکیول آر موونگ ڈانورڈ اور 50% مالیکیولز آر موونگ اپورڈ دیکھیں یہ پوائنٹ ذرا دھیان سے سنیں دبارہ کہ ہمارے پاس جو ٹوٹل مالیکیولز ہے نا ان میں سے 33% موونگ کر رہے ہیں x ایکسز پہ اور 33% موونگ کر رہے ہیں y ایکسز پہ اور 33% موونگ کر رہے ہیں z ایکسز پہ تو اگر ہم مالیکیول کی موشن دیکھیں تو تین ڈیمنشن میں تین سمتوں میں موشن ہو رہی ہے تو اس میں جو 50% مطلب اب x ایکسز میں دیکھو نا تو x ایکسز میں from left to right یا right to left ہو سکتا ہے تو left to right اور right to left یہ ٹوٹل 33% مالیکیول موونگ کر رہے ہیں اب اس 33% کا half کرو تو وہ 50-50 ہی بنے گا تو 50% of مالیکیولز آر موونگ ڈانورڈ اور 50% of مالیکیول آر موونگ اپورڈ تو it means that number of مالیکیول پاسنگ lower layer is 50% of 33% کہ 33% مالیکیولز میں سے 50% مالیکیول اگر نیچے کو موو کرتے ہیں یا اوپر کو موو کرتے ہیں تو وہ lower passing کہلائے گا تو in other word دوسرے الفاظ میں کہ 1 by 6 ٹوٹل 6 فیزیز ہوتے ہیں ایک کیوب کے تو 1 by 6 nc bar will also go from lower to the higher letter تو the total number of مالیکیول exchanging momentum per second between two layer will be یہ 2 سے آپ نے multiply کر دینا ہے یہ cut جائے گا یہ ہو جائے گا 1 over 3 nc bar یہ یہاں پر یہ لفظ layer آنا ہے letter نہیں آنا l a y e r اب ہم نے جو ہے momentum transport per second find out کرنا ہے تو momentum جو ہے وہ momentum transport per second جو ہوگا وہ ہمارے پاس یہ equation ہوگی جو پیچھے ہم نے momentum change momentum نکالی تھی وہ اور یہ total مالیکیول ہمارے پاس نکلے وہ ان سے اپنے multiply کر دینا تو یہ ہمارے پاس یہ equation بنے گی اب یہ equation جو ہے frictional force کے equal frictional force کے مالیکیول جب ایک لیئر سے دوسری لیئر میں جاتے ہے تو یہ مالیکیول محسوس کرتے ہیں یعنی کہ viscosity of gas مالیکیول کے نام سے ایک لیکچر ادھر اپلوڈ ہے وہاں سے آپ پتہ چلے گا کہ what is frictional force کیا ہوتی ہے کہ جب دو لیئر موو کر دی ہوتی تو ایک لیئر دوسری لیئر کی موشن کو کم کرنے کی کوشش کرتی ہے اس چیز کو ہم کہتے ہیں فرکشنل force تو فرکشنل force کا فارمول ہوتا ایٹا دی یو آور ڈی ایکس یہ ساری رقم اس کے ایک ہوگی دی یو آور ڈی ایک دونوں طرف سے کینسل ہو جائے ہمارے پاس سیٹا کے ویلیو جو آجے گی وہ آجے گی 1 by 3 m n c bar lambda اس کو ہم equation 8 کہہ لیتے ہوں similarly اب جو m multiply by n یہ ہوتا ہے density of the gas which is represented by d m n ki j become m kia mass of one molecule n is the number of molecule in meter cube hence m n is the mass of molecule in meter cube that is the density of gas to equal to equation 8 become joh p equation we ہمارے پاس یہ بن دینسٹی آف گیس کے اوپر اور مین فری پاتھ کے اوپر مطلب کہ ہمارے پاس جو پیچھے یہ ایکویشن آئی ہے یہ والی ایکویشن دیکھیں اب یہ لیمڈا کیا ہوتا ہے مین فری پاتھ یہ کہہ ہے ویسکاوسٹی تو ویسکاوسٹی جو ہے وہ ڈریکٹلی پرپورشنل ٹو مین فری پاتھ یعنی کہ لیمڈا کے اور دینسٹی کے اور اسی طرح سے ٹمپریچر پہ ڈریکٹلی پرپورشنل ہے اور جو ایٹا ہے یہ ویسکاوسٹی ہے نا ویسکاوسٹی جو ہے وہ مولیکیولر ماس پہ جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہوتی تو پیچھے والی ایکویشن میں یہ سارے ریلیشن ہمارے نکل آئے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہم اس کو ریرینج کرتے ہیں ایکویشن کو لیمڈا کی ویلیو نکالنے کے لیے تو یہ لیمڈا is equal to 3 ایٹا باقی جتنی ادھر والی ترم ہیں وہ سارے ادھر آ کے نیچہ لکھ دیں گے تو this is the so mean free path is directly proportional to coefficient of viscosity and inversely proportional to density and temperature of the gas if we substitute the value of average velocity in equation 11 by root mean square velocity then اگر آپ اس کو جو ہے وہ پائی جو ہے وہ اس کو solve کر لے اور ایٹا آٹی تھا تو آپ اس کو اگر آپ solve کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس یہ final equation یہ بنتی ہے نہ بھی کریں تو مطلب پیچھے تک بھی equation ٹھیک ہے وہ بھی relation نکل ہے اگر آپ مزید کرنا چاہتے ہو تو یہ بھی ٹھیک ہے نہیں تو پیچھے تک جو ہے وہ ہمارا ہماری equation جو ہے وہ پوری ہو سکی ہے thanks for watching اور اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے لمحے اضافہ فرمائے